آج میں کوئی غزل لے کر حاضر نہیں ہوا ہوں بلکہ دو شائروں کے دو دو اشار لے کر حاضر ہوا ہوں شاید کے پسند آئے اے کہ میرے سینے میں دل رکھا میرے موہ میں زبا رکھتی میرے سینے میں دل رکھا میرے موہ میں زبا رکھتی جہاں رکھنے کی جو تھی چیز قدرت میں وہاں رکھ دی جو دل ان سے طلب میں نے کیا تو یوں لگے کہنے ذرا سی چیز تھی ہم نے خدا جانے کہاں رکھتی اب ہے دوسر شائر کہ جانے کب تک تیری تصویر نگاہوں میں رہی جانے کب تک تیری تصویر نگاہوں میں رہی ہو گئی رات تیرے عکس کو تکتے تکتے میں نے پھر تیرے تصور کے کسی لمحے میں تیری تصویر پر لپت دیئے آہستہ سے میرے سینے میں دل رکھا قدرت نے ہر وہ چیز جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت تھی وہی رکھ دی ہے ایسانی کی سینے میں آکھیں رکھ دی اور آنکھوں کی جگہ پر دل رکھ دیا جو جہاں رکھنے کی چیز تھی سلکے سے وہی رکھ دی میرے سینے میں دل رکھا میرے موں میں زبان رکھ دی جہاں رکھنے کی جو تھی چیز قدرت نے وہاں رکھ دی یہ قدرت کا نظام ہے اس کا کرشمہ ہے یہ جو دل ان سے طلب میں نے کیا تو یوں لگے کہنے جو دل میں نے انہیں دیا تھا بات میں جب بات بھی گئی تو میں نے کہا بھئی ہم نے دل دیا تھا میں یہ واپس کر دے جو دل ان سے طلب میں نے کیا تو یوں لگے کہنے ذرا سی چیز تھی ہم نے خدا جانے کہاں رکھ دی چلو کوئی نہیں جب مل جایا تو پھر آکے لے جانا ابھی پتا نہیں میں نے کہاں رکھ دی دل ایسی چیز ان کے لیے ایک ذرا سی چیز تھی اور بھئی ان کے آگر شاہد جان کی بھی قیمت نہیں ہوگی آج کل دلوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کو دہتے ہیں تو وہ ایک ذرا سی چیز ہوتی ہے کہیں بھی رکھ کے کوئی بھی بھول جاتا ہے اور اب آئی کے جانے کب تک تیری تصویر نگاہوں میں رہی یہ ایک منظر ہے کہ ایک معشوقہ جو ہے وہ اپنے عاشق کے تصویر دیکھ رہی ہے اور دیکھتے دیکھتے کہیں کہ ہم نے بھی دیکھنے کی حد کر دی وہ بھی تصویر سے نکل آیا اتنی شدت سے اور دھیان سے اس تصویر کو دیکھا گیا دیکھی گئی وہ تصویر کے جیسا ایسا لگا جیسا تصویر سے وہ شخص نکل کے باہر آگیا ہم نے بھی دیکھنے کی حد کر دی وہ بھی تصویر سے نکل آیا یہ ایک معضہ ہوا یہ تو جانے کب تک تیری تصویر نگاہوں میں رہی پتہ نہیں کتنی دیر سمیں تک رہی تھی ہو گئی رات تیرے عکس کو تکتے تکتے پروین شاکر کا شaehear یہ ہو گئی رات تیرے عکس کو تکتے تکتے پتا نہیں کتھی دیر تک میں دیکھتی رہی میں نے پھر تیرے تصور کے کسی لمحے میں کوئی لمحہ گزرا ہوگا تو میں نے پھر تیرے تصور کے کسی لمحے میں تیری تصویر پر لپ لکھ دیئے اہستہ سے یہ دارختگی تھی کہتے ہیں کہ بے خودی تھی عالم ہوتا ہے جب آپ کسی تصویر کو زیادہ دیر تکتے ہیں تو ایسی کیفیت ہونا غیر معمولی بات نہیں ہے معمولی چیز ہیں اور اب ایک شیر بونس کے طور پر کہ اپنی جیسی کوئی تصویر بنانی تھی مجھے مسافر کہہ رہا ہے کہ اپنی جیسی کوئی تصویر بنانی تھی مجھے میرے اندر سے سب ہی رنگ تمہارے نہیں اب تمہاری محبت ہمارے اندر ایسا سما گئی ہے ایسی سما گئی اس طرح سما گئی ہے کہ میں نے اپنی کوئی تصویر بنانے کیلئے اپنے اندر سے رنگ جب تلاش کی ہے میں نے ڈھونڈا کہ بھی کونکون سے رنگ نکال کے میں تصویر بنا ہوں تو اپنی جیسی کوئی تصویر بنانی تھی ٹھیک میں جیسا ہوں میں مجھے اپنی ہی تصویر بنانی تھی میں کسی اور کی تصویر نہیں بنا رہا ہوں لیکن ہوا یہ معاملہ ایک کریسس ہی آگئی کہ میرے اندر سب ہی رنگ تمہارے نکلے جتنے رنگ میں نے اپنے اندر تلاش کی جتنے رنگ میں نے نکالے وہ سب کے سب تمہاری رنگ تھے اب میں اپنی تصویر بناؤ تو میں کیسے بناؤں اب جو میں بناؤں گا تو تمہاری تصویر بن جائے گی میری تصویر تو بنے گی نہیں حالکہ میری جستجو یہ تھی کہ میں اپنے اندر سے کچھ رنگ نکال تو میں اپنی جیسی کوئی تصویر بناؤں اب یہ ممکن نہیں کیونکہ میرے اندر سے سب ہی رنگ تمہارے نکلے میں کسی کو دارستگی نصیب ہو تو پھر ایسی نصیب ہو دیوانگی ہو تو پھر ایسی ہو آئیے کچھ یہ مطفیق پیشار آپ کو کھائیسے لگے ہمیں بتائیے گا ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اجازت